جنگ کا میدان ہو یا ذرائع عامدرفت گھوڑا ہمیشہ سے ہی انسان کا دوست رہا ہے لیکن جدید دور کے اندر ٹینکوں اور گاڑیوں نے گھوڑوں کی جگہ تو لے لی ہے لیکن انسان کے دل سے گھوڑوں کی محبت نہیں نکل سکی ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایسے شخصیت سے جن کے رگوں میں گھوڑا سے محبت خون بن کر دوڑتی ہے ملک ناصر عساق صاحب جنہوں نے لاہور میں آلی شان بین القوامی ستا کا ایک سٹرٹ فارم بنایا ہے جہاں پر آلہ نسل کے گھوڑے موجود ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں یہ شوق انہوں نے کیسے پالا اور اس کو پالنے کے لیے کتنی محنت کی دور حاضر میں آلہ نسل کے گھوڑے پالنا ایک انتہائی مہنگا شوق ہے دنیا بھر کے شاہی خاندان اور عمرہ گھوڑوں سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں گھوڑوں کو انسان دوست جانور بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں بھی ایسے کئی افراد موجود ہیں جن کو گھوڑے پالنے کا مہنگا شوق ہے آج ہم بھی جن سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کو بھی یہی شوق ہے ملک ناصر عساق نے نہ صرف گھوڑے بلکہ مختلف قسم کے جانور پال رکھے ہیں گھوڑ سواری کو شاہی سواری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو رکھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں پھر ملک ناصر کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور انہوں نے اس شوق کی ابتداء کتنے گھوڑوں سے کی انہی سے جانتے ہیں آئی سٹارٹڈ ویڈ کپل آف آرسزز میں نے بچپن سے مری خواہش تھی کہ میں گھوڑا رکھوں پر اس وقت شاید میرے پاہ اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ میں رکھ سکتا اور وہ سٹڈیز کے دوران اور اپنے ارلی کیریئر کے دوران مصروفیت اور پھر انسان کی پراریٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس وقت میں یہ شوق کو اس طریقے سے نہیں کر سکا پھر لیٹر آن فیو یرز بیک میں نے دو گھوڑے کوائر کیے اور وہاں سے پھر مجھے میرا جو ایک ان بیلڈ شوق تھا وہ دوبارہ سے جاگا اور میں نے پھر اس کے بعد کافی ٹریول کیا اور انٹرنیشنل ٹریول کی اور باہر کے ملکوں سے میں نے ڈیفرنٹ بریڈز کو کوائر کیا گھوڑوں کے شوقین افراد کو نہ صرف گھڑ سواری کا ہی شوق ہوتا ہے بلکہ وہ ان کی نسلوں کے بارے میں بھی مکمل معلومات رکھتے ہیں میلی میرے پاس پیور بریڈ ایربز ہیں اس کے علاوہ میرے پاس فریزین ہارسز ہیں جو ڈچ بریڈ ہے بڑی الگن بریڈ ہے اس کے علاوہ میرے پاس انڈلوشن ہیں جو سپینش ہارسز ہیں وارم بلڈز ہیں وہ گین ڈچ وارم بلڈز ہیں جو مینلی ڈریس آج کے لیے یا جمپنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہماری نیٹیو جو بریڈ ہے دیسی ہارسز جو ہیں گھوڑے وہ بھی میرے پاس ہیں ملک ناصر کے پاس ایسے تو بہت سے گھوڑے موجود ہیں مگر ان کا چند گھوڑوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے میری جو فیورٹ بریڈ ہے وہ عربین ہارسز ہیں مجھے ان کی جو انیٹوی ہیں اور جو ان کی الیگنس ہے اور جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں نیکن میں رائیڈنگ کے لیے پلیجر رائیڈنگ کے لیے مجھے یہ فریزین ہارس ہے جو میرا میں اس کو بہت یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ہے سائز اس کا کافی بڑا ہے گھوڑے پالنا تو مشکل کام ہے ہی اور اس سے بھی مشکل کام گھوڑے کو امپورٹ کروانا ہے یعنی کسی دوسرے ملک سے گھوڑے منگوانا یہ عربینز میں نے ڈیفرنٹ جگہوں سے امپورٹ کی ہیں یورپ کی مختلف کنٹریز سے اسٹارٹیٹ آف وید ڈینمارک وہاں سے یہ کچھ گھوڑے میں نے امپورٹ کیے تھے وہاں پہ ایک بریڈر ہے اس کے بعد میں نے اٹلی سے امپورٹ کیے ہیں جرمنی سے کیے ہیں ملک ناصر کے فارم ہاؤس میں ایک ایسا نایاب گھوڑا بھی ہے جس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں میرے پاس جو ایک گھوڑا ہے الہانسو اس کا نام ہے وہ اس کا جو جو سائر ہے وہ ہے ایکی ایس علیہاندرو جو ٹو ٹائم ورلڈ چیمپئن رہ چکا ہے جو کہ مروان الشکاب کا بچہ ہے تو ایکی ایس علیہاندرو اس اونڈ بائی امیرے کوئیت تو وہی بلڈ لائن ہے میرے پاس جو یہاں پہ ہے اس کا بچہ ہے جو امیرے کوئیت کا گھوڑا ہے اس کا بچہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کو بچوں کی طرح رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ناز و نقرے کسی سے کم نہیں اور سازگار ماحول ان کی ضرورت ہے آپ شاید گرمی سردی میں رہ لیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کیونکہ جو گھوڑے اکلمٹائز نہیں ہوتے یہاں پہ یہاں کا موسم بڑا ایکسٹریم ہے گرمی بڑی ایکسٹریم پہ پڑتی ہے تو وہ ایک چیلنج تھا پھر اس کو ہم نے اپنے سٹیبلز کو اس طریقے سے بیلٹ کیا ہے کہ ہم ان کو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو میٹ کر سکیں جیسے میرے پاس یہاں پہ کولنگ سسٹم ہم نے اسٹال کیا ہوا ہے جس میں ائر کنڈیشنگ بھی ہے اس کے علاوہ ڈیزرٹ کولرز بھی ہیں تو دونوں کو ہم یوز کرتے ہیں موسم کے مطابق جو سوٹیبل ہو تو یہ ہمیں چیلنج ہوتا ہے یہاں پہ اور گھوڑوں کی گروتھ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو سوٹیبل انوارمنٹ دیا جائے تو نیکن الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک بیسٹ انوارمنٹ دیا جا سکے جب مری ناصر سے ان کے فارم ہاؤس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کریڈٹ ٹیولنگ اور گوگل کے نام کر دیا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا ایکسپوزر ہوتا ہے جب آپ ٹیولنگ کرتے ہیں تو موسلف سٹیبلز کو میں نے دیکھا باہر جا کے وہاں سے کچھ آئیڈیا لیے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ ایک بہترین سورس ہے آج کل آپ کے کوئی بھی آئیڈیا آپ چاہتے ہیں آپ گوگل کریں اور آپ کے سامنے بہت بہترین آپشنز آ جاتی ہیں آپ کچھ بھی اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور میری چونکہ پروفیشن بھی یہ ہے کیونکہ میں کسٹرکشن جسٹی سے میرا تعلق ہے میری کسٹرکشن کمپنی ہے تو میرے لیے ان آئیڈیا کو سمجھنا اور ان کو ایمپلیمنٹ کرنا تھوڑا ایزی ہے ایک عام آدمی سے تو میلی میں نے انٹرنیٹ سے یا میری جو اپنی ٹرائولنگ ہے ڈیفرنس ٹیبلز کو میں نے یورپ میں وزٹ کیا تو وہاں سے میں نے آئیڈیا لیے تو اس کو میں نے ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ تگڑے چوڑے ڈیل ڈولوارے گھوڑے آخر کھاتے کیا اور کتنے میں ہیں یہ بھی ایک غور طلب بات ہے خوراک جی ڈیفرنٹ موسموں میں ڈیفرنٹ ان کے لیے ہوتی ہے اس میں گرین فارڈر بھی ہے جس میں ان کا ڈرائے بھی ان کو دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ راشندانہ جو ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں تو ڈیفرنٹ موسموں میں ڈیفرنٹ خوراک دی جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہمیں ان کو پراک کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں ہم بہت زیادہ نہیں دے سکتے تو چار سے پانچ دفعہ ہم ان کو فیٹ کرتے ہیں کسی بھی شوقین شخص کے لیے اس کے کام کو سرحانہ اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور یہ تعریف اس کے کام میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے شوقین آدمی کے لیے اس سب سے بڑی انکریجمنٹ ہی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی آ کے تعریف کرے اور تو اس سارے مقصد کا اس ساری چیز کا ایفرٹ کا ایک تو اپنی ایک سیٹسفیکشن ہے جس کو شوق ہوتا ہے وہ اس کو ملتی ہے اپنے جانوروں کے ساتھ اور دوسرا جب کوئی دوسرا شوقین یا کوئی گیسٹ آتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں تو دیفنیٹلی کافی انکریجمنٹ ملتی ہے اس فارم ہاؤس کو ملیٹ ناصر نے خاص مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد کیا ہے انہی سے جانتے ہیں انفرشنیٹلی ہمارے ملک میں فارم ہاؤس ایک پارٹی ہاؤس کی صورت اختیار کر گیا ہوا لوگ فارم ہاؤسز بیلڈ کرتے ہیں اور اس میں موسٹلی جو پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دوسرے آگے اور آپ نے ایوننگ میں پارٹیز کی تو میرا کانسپٹ فارم ہاؤس کا ڈیفرنٹ ہے یہ پیورلی ایک فارم ہاؤس فارم ہاؤس ہے پرانے وقتوں میں یہی گھوڑے تھے جن کی مرس سے انسان نے کئی عظیم و شان فتوحات حاصل کی مگر آج کے دور میں گھوڑے پالنا صرف ایک شوق کی حد تک ہے کیاورمین جنید رفیق کے ساتھ رمیز انجم کیاپٹل ٹی وی لاہور